بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین آج کا شو بڑا امپورٹن شو اس وجہ سے ہے کہ آج میرے ساتھ ایک گیسٹ ہے اور آپ نے ضرور اس پروگرام کو دیکھنا ہے اور میں آپ کو ان کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں یہ آسٹریلین گورا جو میرا آج مہمان ہے اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے اور یہ کہانی ڈینس فریڈ مین کی ہے یہ شروع ہوئی تھی ایک پب میں جہاں ڈینس اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا اور وہاں پر یہ کچھ میچز دیکھ رہے تھے کرکٹ میچ بھی چل رہے تھے اچانک اس نے کہا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں اور میں پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لانے میں مدد کروں گا اب ایک آسٹریلین جو کہ مکمل گورا ہو اس کی محبت پاکستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے اور وہ بھی ایک عام آدمی جس کے پاس پیسے بھی اتنے زیادہ نہ ہوں پھر پاکستان جانا سفر کرنا رہائش کھانا پینا وغیرہ وغیرہ تو ڈینس نے پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کیا دوست اس کا مزاق اڑانے لگے ڈینس نے کہا میں ایک ویڈیو بنا کے تمہیں پاکستانیوں کی دکھاتا ہوں محبت اس نے ایک ویڈیو بنائی اور پاکستانیوں سے درخواست کی اور آپ کو پتا ہے ہم پاکستانی بڑے فراغ دل لوگ ہیں لوگوں نے کھل کرس کی مدد کی گو فنڈ می ایک پیج بنایا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈینس کے اکاؤنٹ میں ایک دن میں اس کی توقع سے بہت زیادہ پیسے کٹھے ہو گئے پاکستان کے لوگوں نے کورپیٹس نے ہر بندے نے دیا پی ایس ایل کے میچس میں اس کو بلایا گیا ڈینس نے اپنے یوچیوب سوشل میڈیا اور فیس بک کے ذریعے پاکستان کی کرکٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ سب کچھ ڈینس کسی معاوضے یا کسی لالچ میں نہیں کہا رہا تھا وہاں اس کی پاکستانی کھلالیوں سے ملاقاتیں ہوئیں پاکستانی لوگوں کی مہمان نوازی تو آپ جانتے ہیں اس پر ڈینس بہت خوش ہو انہوں نے پاکستانیوں نے دل کھول کر دونوں ہاتھوں سے اس کا استقبال کی چھوٹا سر ناخوشکوار واقعہ بھی ہوا لیکن ڈینس اسے بھول کر اپنی خوشکوار یادو میں ان باتوں کو مکس نہیں کرنا چاہتا ڈینس نے پی ایس ایل کے دو سیزن دیکھے اس نے پاکستانی کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور اس پر اس کو بڑا نقصان بھی ہوا اسے دنیا بھر میں ہندوستانی فینس سے ٹرولنگ کا سامنا کنا پڑا بڑی پاپولیشن ہے اور ایک بات ڈینس کو جو سمجھ نہیں آرے جو آج اس نے پوچھی کہ پاکستانی صحافی کیوں میرے دشمن بن گئے میں یہ سب کچھ صرف اور صرف پاکستان کی محبت میں پاکستان کی کرکٹ کو اٹھانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ اور پاکستان واپس لانے کی کوش میں لگاؤں اس ملک کے ساتھ جس کا میرا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ماں سوائے چند پاکستانی دوستوں کے اور محبت کرکٹ سے آپ لوگوں کا ٹیلنٹ دیکھ کے بس میرے سے راہ نہیں جاتا آپ لوگوں کو مجھے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہے لیکن آپ کے میڈیا میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جنہیں جو حاصل کرنے میں نے ڈینیس کو بتایا کہ یہ تنقید کا سامنا اکثر بہشتر ہوتا ہے آپ اس پر فکر نہ کریں لیکن میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ انڈین لوگ پاکستان کی کرکٹ کو آپ کو بتایا کیا کرتے ہیں ڈینیس کرکٹ ہی نہیں صرف بالا کورٹ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا انٹرنیشنل پاکستان کا کوئی ایشیو ہو یہ پاکستان کی حمایت میں ہر جگہ پاکستان کا دفاع کرتا ہے ایک ایسے وقت میں جب ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے اپنے کچھ ایسے لوگ جو اس کا حق ادار نہیں کر رہے جنہیں کرنا چاہئے ڈینیس جیسے لوگ ہمارے لئے ایسٹس ہیں میری فیس بک پر یوچیوب پر اور ہر اس پلیٹ فرم پر جہاں پر آپ میرا یارش لائب پروگرام دیکھیں گے میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اسے پلیز سپورٹ کریں اپنے کومنٹس میں ڈینیس کو محبت اپنی دکھائیں ذرا سب پتا چلے کہ اگر وہ پاکستان آ کر ہماری کرکٹ کے لئے اتنا پریشان ہو سکتا ہے تو ہم بھی اسے کم از کم ایک سلوٹ ایک لائک اور محبت دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پر آپ دوسرا واقعہ سن چکے ہیں آئی سی سی انٹرنیشنل کرکٹ کیونسل نے پچھلے دس سال کی کرکٹ میں جو بہترین کھلاڑی تھے ان کو عزاز سے نوازا دے دہائی کی تھی پوری دہائی کے کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ کوئی پاکستانی ون دے ٹیسٹ کرکٹ یا ٹی ٹونٹی کی ایون کے بلائنڈ کرکٹ میں خواتین کی کرکٹ پاکستان کا کوئی کھلاڑی کسی عزاز کا حامل نہیں ہو سکا اس کا مطلب ہے کیا پاکستان کی ٹیم نے پچھلے دس سال سے کیا کرکٹ میں کوئی پرفارمنس نہیں دی کسی انفرادی کھلاڑی نے کبھی گراؤنڈ پر بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ کسی قسم کی کوئی پرفارمنس نہیں دی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو کرکٹ کا ایک بڑا ایوارڈ ایمیس دھونی صاحب کو دیا گیا ہے ان کی اپنی کپتانی میں آپ ذرا تنازیات دیکھیں ان کے اوپر الزامات دیکھیں کہ ورلڈ کپ کا یہ ایک میچ جانبوج کر ہارے یہ ملٹری کے آرمی کے دستانے پہن کر پاکستان کے میچ میں آ جاتے تھے اور وہ شخص جس کا نام مجدال رپورٹ ہے یہ ان کی جو ایپیل کے سیکرٹ لفافوں کی رپورٹ آئی تھی جس میں پلیئرز کے نام تھے دوہزار تیرہ میں ایپیل کا میچ فکسن تنازیات آپ کو یاد ہوں گی ان بارہ ناموں میں سے ان کے نام بھی آئے لیکن ان کو ایوارڈ مل گیا اچھا چلیں پھر آئی سی سی نے بھی ٹیسٹ پلیئر کا جو ایوارڈ دیا سٹیف سمیتھ کو آسٹریلین کو یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کتنا بڑا سکینڈل بنا بال ٹیپ پر انگوسار آپ کو ایشو یاد ہوگا جس پر آسٹریلیا نے اپنے ہی کپتان کو بین بھی کیا کپتانی سے ہٹا بھی دیا اب سٹیف کو بلدہ کپتانی تک نہیں ہے دے رہے لوگ پھر ون ڈے کرکٹ میں آپ دیکھیں ویرات کولی ابھی اپنی ٹیم کو مشکلات میں چھوڑ کر چلے گی ٹھیک اچھے پلیئر ہے بابر آزم جو کہ ویرات کولی کے ساتھ کے پلیئر ہے ان کی دونوں کی پرفارمنس دیکھیں وہ اے بی ڈیویلیر کی پرفارمنس دیکھیں آپ ان کے آکڑے بولتے ہیں آکڑے انہیں آکڑے نظر نہیں آئے انہیں ووٹ نہیں دیئے دوہزار سولہ میں کہا جی کہ بابر آزم نہیں تھے تو پھر آپ نے بھمرا کو کیسے آپ نے دے دیا ایوارڈ کیریئر کا شروع دوہزار سولہ میں ان کو ووٹ مل جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح عمر گل کی آپ پرفارمنس دیکھیں ٹی ٹون ٹی میں ان کی وکٹ جو پینسٹ وکٹ نمبر ون ٹاپ پہ آ رہے ہیں اب یہ کرکٹ کو ان تین ممالک میں یہ تھری بیز انہوں نے بنا تھری بگز بنا دی ہیں یہ آہستہ آہستہ کرکٹ کے انٹرنیشنل میچوں میں اسی لئے آپ کو وہ گرم جوشی نظر نہیں آتی اس سے زیادہ تو آپ یقین کریں کہ ڈبلیو ڈبلیو ای کی آپ ریسلنگ میچ لگا لیں وہ لوگ زیادہ دیکھتے ہیں دنیا میں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ڈراما ہو رہت ہے اور اس کا حمل ہے چونکہ شروع سے پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈراما ہے لیکن آئی سی سی نے اگر اسی طرح کے ڈرامے کرنے ہیں جنٹلمن گیم کے ساتھ اس کو صرف انٹرٹینمنٹ بنانا ہے اور اس میں صرف بڑی پاپولیشن کے ایک بڑے ملک کے جو آبادی کے حصاف سے آئی سی سی اور بی سی سی آئی ملا کے تو پھر آپ بالی ووڈ کی فلموں میں بھی آپ ان کھلالیوں کو کاسٹ کر لیں آئی پیل کے پلیئر بنا لیں شاید آپ کی فلموں سے زیادہ چل جائیں ڈانس پروگرام مومنٹ کو ڈال لیں مطلب کرکٹ کے ساتھ آپ ظلم نہ کریں اگر آپ دو کیٹگریز بنائیں ایک فینز کیٹگری بنا دیں جہاں ووٹس ہوں سارے ووٹس ان کو دے دیں ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں لیکن ایک جنون کرکٹ کے میرٹ پر بھی ووٹس بنائیں آپ ایک ایسی ٹیم کو جس کا ایک ریکارڈ ہے دیکھیں آپ اسٹریلیا میں نکل جائیں باہر آپ میرے ساتھ چلیں میں چیلنج کرتا ہوں سب کو آپ یہاں کسی گورے کسی گورے کو روک لیں کسی کو روک لیں پوچھیں اسے پاکستان کی کرکٹ کے بارے میں دنیا میں کسی ملک میں جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے آپ جا کر وہاں بات کریں لوگ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی کرکٹ کیا ہے لوگوں کی گھروں میں تصویریں لگی ہوئیں ابھی بھی ہمارے پلیئرز کی آپ اس طرح کرکٹ کو سائیڈ کورنر نہیں کر سکتے جس طرح آپ نے ویسٹ انڈیز کے ساتھ کیا جس طرح مسیر لنکا کے ساتھ کیا آپ نے دنیا کی دیگر ٹیموں کے ساتھ کیا آپ پاکستان کی کرکٹ کو انشاءاللہ ایسے ڈاؤن نہیں کر سکتے کہ آپ کو پتا ہے خوشبو کو آپ روک نہیں سکتے ٹیلنٹ کو آپ چھپا نہیں سکتے بے شکہ ہم یہ باکسنگ ڈیم اچھا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ they'll come back آج کے شو میں میرے ساتھ بی سی سی آئی کے ہیڈ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو ہے آئی سی سی کے وہ ہیڈ بھی موجود ہیں یہ دونوں ہیڈ میرے ساتھ موجود ہیں اور سب سے بڑھ کر میرے ساتھ ڈینس فیڈمنٹ بھی موجود ہیں اور ڈینس آپ کو پتا ہے ٹائم وہ بھی ٹرائیولنگ سے آئے ہیں واپس آج کل چھوٹی ہیں آسٹریلیا میں تو انہیں میں نے بڑی مشکل سے انگیج کیا اس پرگرام میں امید ہے آپ یہ پورا پرگرام دیکھیں گے اور کائنڈلی ڈینس کو فیڈ بیک ضرور دیں یہ آپ کی بڑی میری میری آپ سے ریکویسٹ ہے خاص طور پر فیس بک یوٹیوب ٹویٹر جہاں جہاں آپ یہ پورگرام دیکھیں گے کائنڈلی ڈینس کو ضرور اپنی محبتوں کا بتائیں کہ کس طرح ہم پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں